سورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے دعا کریں کہ کریم اللہ ان کو صحتِ کامل عطا فرمائے حضراتِ گرامی یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تردہ حکیم سید سجاد حیدر حکیم سید منور حسین انور حیدری سید حق نواز شاہ دعا کریں کہ کریم اللہ ان کو پاک حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے ان کے والدِ گرامی سید دولت علی شاہ کو کریم اللہ پاک حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے ان کے والدِ گرامی سید کامل علی شاہ کو کریم اللہ پاک حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے ان کے والد سید حکیم لطف علی شاہ صاحب کو کریم اللہ پاک حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے مالکِ کریم ان کے والد سید قدر علی شاہ کو پاک حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے ان کے والد سید چراغ علی شاہ کو کریم اللہ پاک حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے یہ دین پناہ دارہ دین پناہ کے تھے قریم اللہ ان کے والد سید دین علی شاہ کو پاک حسین کے قدموں میں جگہ اتا فرمائے ان کے والد سید عبداللہ شاہ صاحب کو قریم اللہ پاک حسین کے قدموں میں جگہ اتا فرمائے ان کے والد سید سردار علی رفقال شاہ کو قریم اللہ پاک حسین کے قدموں میں جگہ اتا فرمائے ان کے والد سید ذلفقار علی شاہ صاحب کو قریم اللہ پاک حسین کے قدموں میں جگہ اتا فرمائے مالک کریم جتنے ازادار ماتمدار نوحے خان ازاداریہ مظلوم کربلا کو چودہ سو سال تک سے ہم تک اب لائے ہیں کریم اللہ ان کو پاک حسین کے قدموں میں جگہ تا فرمائے اب آپ کے سامنے واجب الاحترام عزت محب زاکر اہل بیت عدیل عباس زوار عدیل عباس صاحب منڈی باولدین سے خطاب فرمائیں گے اور شبیع ذل جناب برامت کرائیں گے انہی سے التماس کروں گا کہ خصوصا پیر سید حکیم جعفر شاہ صاحب کی والدہ کے لئے دعا کرائیں کہ مالک کریم ان کو صحت کامل آتا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری تبرکن سورة فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی جنمیدنہ یاکنا مدوی ایدن سلطا المستقیم سلطا لذین انام تعالی قرم مدوز دوارہ قولہ اللہ رب العالمین مجلد بنبی اللہ مجلد بنبی اللہ حکم قولہ اللہ رب العالمین نعرہ تکبیر نعرہ بلند آباسے لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آباد بلند صلوات پھر بھی سارے حضرات صلوات ملکے پڑھو آباد بلند آباسے لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت اہل بیعت دے دشمن تے لانت دعا جہانہ دے سیند دے دشمن تے لانت میری مخدومہ دے قاتل تے لانت عبادت مکمل کرو زبانہ موتر فرماؤ صلوات سارے حضرات ملکے پڑھو میری دعا ہے خالق محمد و اہل بیعت محمد تمام حضرات دے اس مقدس مقام دے ٹور آیا وارث زمانہ اپنی بارگاچ منظورت مقبول فرماؤں زاکرین دے پڑھائی میں حکیر دے نوکری امیر ممکنات اپنی بارگاچ منظور فرماؤں اس پاک ذکر دے صدقہ جڑے اس خاندان دے اس گھر دے اس علاقے دے یہاں کائنات دے ہر کونے کونے دے بطول دے پتر دے نوکر اس دنیا تو پردہ کرگن اس ذکر دے صدقہ مالکونہ دے مقفرت فرماؤں بالخصوص میرے مرشد پیر جعفر شاہ سرکار دے مرحومین نو مالک کروٹ کروٹ جنت اتا کرے انہ دے ذکر انہ دے مجلس پاک دا پاک کرنا اے رائے گانہ ہوئے اس دا انہ نو عجر عظیمتہ فرماؤں شاہ صاحب دے پیر جعفر شاہ سرکار دے مالک زندگی دراز فرماؤں انہ دے بیٹے پیر علی بادشاہ دے مالک عزت رزق بخت تچ مزید نوازن جیلے حضرات اپنے گھر نو چھوڑ کے کاروبار نو چھوڑ کے پاک بطول دے پاک ذکر نو کائنات دا آخری وسیلہ سمجھ کے سننا ہے میرے دعا ہے جو مالک خالق رازق پالک پاڑی انجھولی ہیں بارکٹ ہو رہے گزارش میں کرنی ہے سب تو پہلے تھے اے گیٹ دی آمد و رفت اے مجلس دے واسطے اے مناسب نہیں ہے اے ذاکر دا پہلا نقصان اس دے بعد اگر تسی پیچھے بیٹھے ہو تو اس سے کچھ سواب اچھ اضافہ نہیں ہوں اگر تسا ذاکر دینا بولنا نہیں تو ذاکر نے پڑنا کیا ہے میرے گزارش ہے جڑے نوجوان تشریف فرماؤ جڑے بزرگ ہو او بے شک بیٹھے ربو تو جڑے نوجوان ہو اگر ممبر دے سامنے آ جاؤگے تو مجلس پاک دا ماحول مزید خوبصورت ہو جائے گا بولونا توسا اپنی مرضی نہ لے مگر اونا زبانہ تے افسوسے کجڑیاں روڈان تکھلو کے ڈیریاں تکھلو کے فضول گفتگو کر دیا مگر ذکر محمد و اہل بیت محمد اچھاکے خاموش پا دیا بلکہ میرے استاد محترم قبلہ ملک غلام جعفر تیار صاحب اکثر ہر مجلس اچھ فرمان دیں کہ محمد و اہل بیت محمد ذکر اچھاکے اونا بندیاں بولنائیں جنا دا بولن میرے مرشد علی نوچنگا لگ دائیں جنا زبانہ تے موہر نہیں تھاڑے بولنائیں کو ساڑی عزت اچھ ساڑے رزک اچھ تھاڑی ساڑی مقبولیت اچھ اضافہ ہوندہ ہے مگر ساڑے پڑن دا ساڑے بولن دا ساڑے آمن دا سواب سانو ملدائیں اس مقام تے آکے تھاڑے بولن دا اجر مالک تونو عطا کردائیں اور یاد رکھو محصوم فرمائن نے کہ جدہ ہی کوئی بندہ مجلس مظلوم کربلاچ آندہ ہے کوئی بندہ اپنی مرضی دن آل نہیں آندہ محصوم فرمائن نے کہ ہر مجلس تو پہلے ہر مومن دے دروازے تھے میرا بیمار پوتر سجاد ون کی اطلاع دندہ ہے جو بندہ خدا کل میرے مظلوم باب دی مجلس ہے تھوڑے زندگی دراز کوئی شخص اپنی مرضی نال تو سے جتن آئے ہو کوئی بندہ اپنی مرضی نال نہیں آیا محصوم فرمائن نے ہر ازادار دے دروازے تھے ون کی میرا بیمار پوتر دستک دے کے آدھے بندہ خدا کل میرے مظلوم بیو دی مجلس ہے تو میں تنوں اے پیغام دے من آیا جو میرے مظلوم باب دی مجلس سے ضرور آوے انہاں اپنے نصیبان دی میراج دا اندازہ لاؤ کہ جیڑا بندہ مئمان ہووے سرکار سجاد بادشاہ دا تو مجلس سے جاکے بندہ بولے نا پھر اس دے مقدران جو کوئی شک یہ میرے بولن واسطہ نہیں میں ہوما یا کوئی ہوگے توجہ نہ ہٹاؤ یاد رکھو جنہاں بادشاہ مدہ ذکر سنن دے واسطے تسی آئے ہو انہاں بادشاہ مدہ ذکر کرن دے واسطے اسا آئے ہیں اور اے پاک مجلسے منو مظلوم کربلا دے پاک ذکر دے قسم عقیدہ بھی یہ معصوم دا فرمان یہ کہ ہر مجلس اچھ امال بنین دے پاک پتر جناب عباس دا پیرا ہوندے ہیں تسی آم لوگ نہیں تسی آل محمد دے چونے ہوئے لوگو جڑے اپنے گھر نو چھوڑ کے اس بادشاہ دے ذکر نو عبادت سمجھ کے سنن آئے ہو اے ہو عبادتیں جس عبادتیں چاکے ایک سانس تک لینہ بھی سواب ہے اگر توجہ کر سو تے مالک رنگ لیسی عزت رزق بخت زندگی موت میری پاک مخدومہ دے پاک نالین دے تھلے اگر میز آج ہوئے تو میں کائنات دے سبت وڑی کریمہ مستور علی دی علی دی سیند زینب علیہ موزمہ دی شان تو میں ربائی دی ابتدا کرا میرے بزرگ تشریف فرمان پیر علمدار شاہ صاحب سرکار بسم اللہ پیر جعفر شاہ صاحب سرکار میں انہوں تو دعا حاصل کرندے واسطے کائنات دی سبت وڑی کریمہ مستور علی دی علی دی محسنِ توحید محسنِ نبوت اور سرکار دی آلین تو ہنو پڑاونا دے لوڑ کو نہیں میں انہوں ذکر دی قسم حسین او بادشاہ جڑا اللہ دا دین نون لج رکھنا رہے پناہ دے منا رہے مگر حسین بادشاہ دے ذکر دی زیند دا نام زیند میرا دل ہے کہ میں اس پاک مستور دی میں شان اچمہ آج دی مجلس دے ابتدا کران اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے سردار دعا فرمیسو اگلی سطر اتنی قیمتی ہے آو تشریف لائو اگلی سطر اتنی قیمتی ہے میں نے پاک علمِ عباس دی عزت و عظمت دی قسم اگر تشنا توجہ کیتی تو ہاڑی مجلس مکمل نہ ہوئے محمد دی تو پندر دا مقصد کوئی نہیں میں گزارش کیتی ہے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے پھر سنو اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے اسلا کیاڑیوں علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے تو سنو بڑا سونا سنے ہیں مگر توجہ شرطے تھے اگلی سطر تھے نماز مکمل ہوسی اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے اور کہا بطول نے کئی بار اپنی بیٹی سے بطول میں ہوں مجھے تو بطول لگتی ہے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے اور کہا بطول نے کئی بار اپنی بیٹی سے بطول میں ہوں مجھے تو بطول لگتی ہے چار سترہ میں بہن دی شاندی ہیں سنائی ہیں میرا دلے کے نواب کربلا سرکار حسین بادشاہ دی شاندی ہیں چار سترہ سنائی ہیں فنا کو دشت بھکا میں اتار دیتا ہے میں نے پاک ذکر دے قسم شاہ جی کہ سراغ گزر نوا کو ایک ہزار روپیہ دینا دس منٹ زمین تبعہ کی میری گل سن وہ بندہ مرنا قبول کر سی مگر زمین تبعہ کی گل نہ سن سی اس علاقے میں نے ذکر حسین دی عزت وظمت دی قسم جیڑے لوگ زمین تبعہ کے ذکر پہ سن دی وہ زمین سمجھ کے نہیں میراج سمجھ کے پہ سن دی جس بادشاہ دے ذکر ہی چاہے بیٹھے ہو تھانو پتہ ہے مگر جتوں تک میری آواز داری ہے پیر علی بادشاہ دی مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے جس بادشاہ دے ذکر ہی چاہے بیٹھے ہو کریم کتنے نواب کتنے امیر کتنے فنا کو دشت بقا میں اتار دیتا ہے یہ بے قسوں کے مقدر سنوار دیتا ہے انتہائی توہ جو فنا کو دشت بقا میں اتار دیتا ہے یہ بے قسوں کے مقدر سنوار دیتا ہے یہ بے قسوں کے مقدر سنوار دیتا ہے اور تلاش آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں خسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے بے فیض انسان دا کیا فیدہ اگر تو اڑائیں جی مزاج جی تو میں تو اڑائیں مزاج جی مجلس سنوہا بے فیض انسان دا کیا فیدہ جابر سلطان دا کیا فیدہ تجڑی ذکرِ علی ویچ نہ بولے اس چبل زبان دا کیا فیدہ سارا بلو حیدری اور پاک ذکرِ خسین بادشاہ دی عزت عظمت دی قسم بڑا دھنی ہے جو اس کے حضور جھکتا ہے یہ وہ کریم ہے جس کو شعور جھکتا ہے اور علی کے نام پہ شیعو کوئی جھکے نہ جھکے مجھے یقین ہے حلالی ضرور جھکتا تو آڑی دعا دے سرکہ ہر ایک طوفان کا یہ پل میں ہی رخ موڑ دیتا ہے منافق کے ارادوں کی یہ گردن توڑ دیتا ہے اور علی کے نام کا نعرہ لگانے سے نہ جھکا کر یہ نعرہ بخت کا ٹوٹا ستارہ جوڑ دیتا ہے تسری یہاں دے بولنو کون بندہ ہے تسری بولنو تو تسری پتا نہیں پاک مظمت دو ہڑی زندی کی دراست فرماؤں میرے مرشد مالک زندی کی دراست فرماؤں اعوذ باللہ من الشیطان لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ عامدو 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 للاو ہے رب العالمین اسلام و سلام مولا اشرف الانبیاء وال مرسلین دین علی و ایمان علی اللہ 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 سلام مولا اپنے پیر دی تعریف کریں لوگ اپنے مرشنہ دی اپنے پیرہ دی تعریف کردیں جو میرے پیر دیں اتنے رکھوے اتنے بینک بیلنس اتنے نوکر سرگو دیالے میں اس بادشاہ پیر دا ذکر پہ کردہ جنا کائنات دا ہر پیر دا پیر ہے ایو پیر ہے جس دے دروازے تیا کے کائنات دا ہر پیر جھکے تے پیر بنے ہیں میرے مرشد دی پاک نالین دا صدقہ لوگ انو ولایت ملی ہے اے تواتے گھر دی گھر لے اے تواتے تے گھر دی کہانی ہے نا تے میں لمبا پڑھن دا ارادہ نہیں رکھتا مختصر مجلس پڑھنی ہے تے مجلس انج پڑھنی ہے جو میں نماز شب پڑھنی دی تے نوکری انج دے مینی ہے جو میں حلالی نوکر دینا چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تے سورج انو ڈکن تے پیر جعفر شاہ سرکار ڈکن میں تے نوکر ہمیرے دی جورت نہیں بڑی جلدی دنال اپنے پیر اپنے وارث اپنے حادی اپنے رہبر اپنے مالک بلکہ اپنے زندگی دے مکمل کنٹرولر علی بادشاہ دے شان دی میں چار سترہ پہ سنے نا حیدین علی علی ایمان علی تینات قرآن علی عالی افضل اکمل کامل شہر یزدان سارے بولو شہر یزدان شہر یزدان شہر یزدان تُسا بولنا نہیں میں سوتے تو لئے کھلو تیرہ رہیں شہر یزدان شہر یزدان تے جہاں دے نام تو کب دن وہ کب دن وہ دل مردہ دے تے ہو شاہ مردان علی سرور فرمائے خندق دے وچھ کلے ایمان علی دے در تو ملدہ ہے جہاں جو رزق کھاندہ ہے اس بندے تے افسوس سے جڑا کھاوے علی دی جتی دا صدقہ تے بھونکے بھی علی بادشاہ علی دے در تو ملدہ ہے جہاں جو رزق کھاندہ ہے جیڑے دشمن علی دے ہن زمانے تے اور رول ویندن جیڑے دشمن علی دے ہن زمانے تے اور رول ویندن اور ازل تو گھن کے آج توڑی اے یاسر ایک حقیقت ہے حلالی لون نہیں بھل دے حرامی کھیر بھل ویندن میرا سردار گزارے سن لو تسا اپنی مرضی نال میں نے بلایا ہے ٹائم تسا اپنی مرضی نال دیتا ہے میں لمبا نہیں پڑھنا مگر آج تسا میں نے پریشان نہیں کرنا یہ میرا دھوڑی گالے میں لمبا پڑھنا دا شوق نہیں رکھنا بادشاہ دے سواری تیارے میرا دل ہے کہ تسی آئے بیٹھے ہو سارے دن دے مجلس پاک شروع ہوئے میں اتنا طویل سفر کر کے میرا اپنے بادشاہ دا حکم مانکے میں جناب دے سامنے حاضر ہویا تبجھو انہید حسین میرے پاس اگر مزاج ہوئے تو میں کسیدھا سنا ما بلک کا جو پیغام ہے امت کو سنا دو خالق کا ولی کون ہے دنیا کو بتا دو بلک کا جو پیغام ہے امت کو سنا دو خالق کا ولی کون ہے دنیا کو بتا دو اور وہ ہاتھ جو دیکھا تھا شبیس وصل کو تم نے وہ ہاتھ ذرا آج زمانے کو دکھا دو پلانے دمیمبر بن گیا آج دی مجلس دیبانی میرے مرشد پیر جعفر شاہ سرکار پیر علی بادشاہ سرکار زاکر دنامِ عدیل عباس نیازِ حسین اگر توجہ میرے پاس ایک کرسو تو میں جمعہ پرسن زاکر دنامِ عدیل عباس موضوعِ حسینیت سرگو دیالے آج تو کئی ہزار سال پہلے ایک بہت بڑا جلسہ ہویا ہے جس جلسے دیبانی دنامِ اللہ زاکر دنامِ محمد انوان دنامِ علی بلکہ جنہوں سمجھنا ہی ہوئے انہوں دے واسطے میں مزید سلیس کرا سرکار دعا فرمیت سو زاکرِ لا الہ الا اللہ بانیِ لا الہ الا اللہ زاکرِ محمدِ رسول اللہ اور موضوعِ علی کائناتِ بادشاہ نے اپنے بھرادی شان دا جڑا پہلا کسیدہ پڑے آئے اور میرا دل میں اپنی زبان ہی توانو کسیدہ سنا وہاں ایک سلوات پڑھو تمہیں کسیدے دے ابتدا کرنے اس کسیدے تو پہلے میں گزارش کرنی ہے کہ جڑا بندہ اپنا ذاتی رزق کھان دے وہ بندہ بے شک نہ بولے مگر جس بندے دے رزق نجف چون سرکارِ ابو طالب بادشاہ دی موہر دے باد آن دے اس تے واجب نہیں اوجب ہے مظلوم دی مجلس اچبیہ کے خالال ضرور کریں کسیدہ سناوا سرکار تبا جو ہے نا میرے پاسے کائنات دے بادشاہ نے برادہ ہتھ نہ پہا تجرہ اعلان کیتا ہے میں کسیدہ سناوا سائی فرمیندن خدا دی خدا آئی دے کم کا جتا دے نسیدہ خدا آئے کردہ علی اور怒ری ایک دنی کے اندراز ٹھجنی کے اندراز جالت جرہا جالت جرہا بہت مہربان جنڈا سلامت رہو بڑا سننا سنے جے بڑا سننا سمات فرمائے میں اتحائی ممنونت مشکورا پاک شائع اس موبائل آئلم ہے دے نسیدہ ops برادہ ہتھ نہ پہا تک فرمائے دیں خدا دی خدا آئی دے کم کاج سارے نسید خدا آئے کردہ علی خدا دی خدا آئی دے کم کاج سارے اگلی سطر پر کے میں بیکھ رہے ہیں جو کڑے کڑے بندے دار رزق نجف چونباد شادی مہردباد آنے جناندے بچیاں دی غزا نجف چونبادی ہر حلالی ہاتھ بلال کر کے پوری طاقت دنار بولے حیدری کردہ علی خدا دی خدا دی خدا آئی نکم کاج سارے کچھلا خدا کردہ پھرچو دسے دا خدا آئے کردہ علی اے روٹی پانی اے لنگر یہ سب کچھ بندے دا خدا آئے بندے دا علی بس دے روز زندہ سلامت رو اونا ماما دی ازمت رو سلام جنہ نادے علی پڑھ کے تھانو لو رہی ہیں دیتی ہیں جنہ علی علی کر کے تھانو خیر پیغائے بنے دا خدا ہے بنے دا بنے دا خدا ہے بنے دا مدینہ دا شائر ایک نوجوان نوچاکیا یا علی مر گیا جنہ دا پڑھ ہو علی مسکرہ کے فرمے دن میں نو سنجانو میں علی آہا آہا یا علی مر گیا جنہ دا پڑھ ہو بادشاہ مسکرہ کے فرمے دن سلمان قدم نب کہہ دا جی اکل ایمان سلمان نے نہ لوگا تو پوچس مر نالے دا پیو کونے اگر اگر توجہ کرو اور قیمت ادا کرو تمہ جملہ جناب دیجو ہولی جرے سار کرا سلمان نے نہ لوگا تو پوچس مر نالے دا پیو کونے سلمان پیر رب کیا دے مولا باد جاؤ توڑے دشمن دا پیو تے ہوندے کوئی نہیں ہاہا 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 پھر بھی نہ لوگا تو پوچس دا پیو کونے ایک مندہ ٹرزہ ٹرزہ سامنے یا علی میرا پتر مر گئے جنادہ پڑھا باد سے جنادہ پڑھایا انہوں اٹھاونا دی کوشش کی تیر آدھا کی تا جنادہ زندہ کھڑا نہیں نہ ہویا قدم نب کہہ دا یا علی میرا پتر تے ساتھ مچ مر گئے میں منت کر دا میرا بچلا زندہ ترا دے ہو شاہ جی کانونے قدرتے دنیا تو ٹرنالا ہر بندہ ایک مرتبہ بروز معاشر زندہ ضرور ہو سی کانونے قدرتے جنادہ شخصا کیا میرا پتر زندہ کرا دی کانا دے بادشاہ اندہ پیوگ دے پاسے بھیک کے فرمے دین اے ہن مر گیا آئے ہیں تے معاشر دے بچ میں علی جان چاہتی تے اے نہ اٹھی سی واہ 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 زندہ سلامت رہو معصوم فرمے دین جڑے ہاتھ بلاندہ ہوندے ہیں انا ہتھا نشالہ فالک دا حملہ نہ ہوئے جڑے یہ زبانہ تائی دے آل محمد چی بول دیا ہیں معصوم فرمے دین انا زبانہ دے کبر اسا چودہ زامن کانا دے بادشاہ پیوگ دے پاسے بھیک کے فرمے دین اے ہن مر گیا آئے 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 جان چاہ کیا ہوں اتہائی ترجو کیا ہوں نظامِ الٰہی دے تکسیمیں اے مردہ خدا جی ویدہ اے مردہ خدا میرہ آج نہیں سبتا پھر بندہ ہی ہوگا کوئی پردے کے پیچھے اور بندہ وہ حیدر کے سوا ہو اے مردہ خدا اے مردہ خدا اے مردہ خدا اے مردہ خدا لو میں اب جو سنانے لگا ہوں لو میں اب جو سنانے لگا ہوں لو میں اب جو سنانے لگا ہوں جس بادشاہ دا صدقہ آج مسردان کی ازانہ پر یہ ہوں دیا ہے جس بادشاہ دی پاک جتی دا صدقہ آج تیرین دھییاں پردہ دار ہیں جس بادشاہ دی پاک جتی دا صدقہ کائنات دا ہر غیر اکماند رزق کھاندہ ہے انتہائی توجہ مرے پاسے اس بادشاہ دی شاندہ کسیدہ پر پڑھنا جنو پاک ذکر دی قسم پیر علمدار شاہ جی اے او کسیدے جس کسیدے دی بساطت دنال کائنات دی شب تو وڈی کریمہ مستور نے میں غریب در رزق دی ابتدا کی تھی ہے جس جس مقام کو تشریف رکھ لے ہو اگر توجہ کر سو عبادت مکمل نہ ہوئے تسائیے تو منگر نہ مقصد کوئی نہیں بہت بڑا کسیدہ تھوڑے میں آرد ہوئے کے میں جناب تر سامنے کھڑا اگر توجہ کر سو تو میں کسیدہ سلاما جناب ہے کسیدہ شاہ کربلا کا بہت مہربانی مالک زندہ کی درست پر مالک مالک کوئی نہیں زندہ سلامت رہو لو میں اب جان سنانے لگا ہوں ہے کسیدہ شاہ کربلا کا ہے کسیدہ شاہ کربلا کا اس کسیدے پہ اگس نوری اس کسیدے پہ سرچاؤ او میرے شاہ وفا کی وفا کا ساری دنیا دراز اس پاک ذکر دست کا سارے بھائیان زاکریہ بیعت مندور محسن صاحب مالک انہوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے سائیان دے بڑے لڑلے ازادار دے مظلوم مظلوم کربلا دے بہت اچھے مداخانہ مالک انہوں اس پاک ذکر دست کا جنت الفردوس صاحب فرمائے کونِ حسین کونِ حسین سرکار اے شیر جناب دی خاطر میں پیش پہ کر دا جس جس مقام تا تشریف رکھ دیو ولدیت دخانے تو نامعلوم اللہ چودہ سو سال دے بعد ممبر تبیہ کیا دے کونِ حسین آمد حسین میرا راز کے حسین میرا مالکِ حسین میرا پالکِ حسین ان کیوں نہ تھا توہی دمو سنِ حسین کونِ حسین اپنے بادشاد تارف کرا کیا دان لوگو جہاں اصلِ رسالت حسین ہے جس میں گمان ہی وہ حقیقت حسین ہے لوگ اگر لفظہ دینا سفر کر سو رات بس تردی کرو بڑھتے دعا ضرور دیکھو سی سمجھو حقیقت حسین ہے ہوتے ہیں جیس جگہ پہ نبوت کے فیصلے دنیا میں وہ عظیم عدالت حسین ہے آہا آہا سرچو ہلا لیو سرچو نید حسین دنیا میں بڑھتے ہیں لد حسین ہے ہوتے ہیں جیس جگہ پہ نبوت کے کونِ حسین جیس جگہ تکلا زاری سرچو عدالت حسین ہے پہلا دیا دین جہا میں گلی گلی پہلا دیا دین جہا میں پھرکو پہلا دیا حدیث سجاؤ گلی اس نے مخالفوں سے کرایا علی آہا آہا تھوڑی یہ دنیا تھوڑی یہ دنیا درا اس نے مخالفوں سے کرایا علی اس نے مخالفوں سے کرایا علی اس لئے بہت پڑا شیر جناب دلیار مخالفوں سے رکھنے ہویا کون ہے حسین علی دین خدا کے عشق کی اپنی نماز کی اے مصطفیہ ازاد و اکامت حسین ہے آہا کون ہے حسین آت عرف کراما جس بات شادہ ذکر چاہے بیٹھے ہو کون ہے سر چاہو سرور کے ساتھ مل کے خدا خود جی سے کرے قرآن کی قسم وہ عبادت حسین آہا سرور کے ساتھ مل کے خدا خود جی سے کرے قرآن کی قسم وہ عبادت حسین ہے اس لئے یدیدیت کرو لے اے آخی اس گھرے اس نے سچا کرو لے اس گھرے ہندو بھی آج کرتے ہیں لعنت یدید پر آہا 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 حسینیت ارناوان حسینیت ارناوان حسینیت ملہا حسینیت ملہا ہندو بھی آج کرتے ہیں کسی جدہ حاصل شیر آخری شیر اس لئے بعد میں تبرکن مصحب پرسان جس شیر دی خاطر میں کسی دی شروع پیتا ہے اگر توجہ کرسو تو عبادت ضرور ہوسی کون حسین کون حسین یاد حسین سر چاہو پہے یوسف سے بھی حسین اکبر حسین کا تقسیم تقسیم خلد کرتا ہے عبادت حسین میراج پر خدا سے نبی جی زگا ملے وہ اصل میں ہے دوست دفتر حسین کا میراج پر خدا سے نبی جی زگا ملے وہ اصل میں اور کردار کیا ہے حسین کا رب سے ملے تھے نان تو عرش برین پہے رب سے ملے تھے نان تو مگر شبیر نے خالق قبول آیا زمین پہے تاڑی تاڑی تاڑیاں دہیاں تے بہنہ دے پر دے سلامت دے بادشاہ دا فضائل آئی جب آج ہوئے تے اس تو وڈا فضائل سنوہ پیر جعفر شاہ جی کربلادہ او مقام جتے ہر نبی ہر ولیدہ امتحان ہوئے کربلادہ او میدان جس مقام تے ہر نبی ہر ولیدہ امتحان ہوئے ہر نبی ہر ولین میرے خالق نے اکھے کج مانگ میں دے میں انتہائی ترجہ اگر فضائل کسیدے تو وڈا فضائل نہ ہوئے تے منگن دا مقصد کوئی نہیں ہر نبی ہر ولین اواز قدرت ایے کج مانگ میں دے میں سرگو دی اڑو من پاک ذکر دی عزت عزمت دی قسم جدہ بطول دی پتر اکبر دی لاس چاہئیے اس وقت اواز قدرت ایے حسین کج مانگ میں دے پیر علمدار شاہ جی من پاک سین دے زخم پاس دی قسم اس وقت راوی لکھ دے جدہ خالق دی آواز آئیے آج 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 تو مانگ آج تو مانگ میں دے مان حسین و کریم جس خالق نے عطا کیتے ہیں کہ مزاج چھو وہ ایک میر سنا آج 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 پیام مقدور آج کھا گی ایو آج تکلیف مزید مالک ستے کام را شاہ سنا سنا دی کوئی دوا چکر نہ ہوئے رو دی آج دوا منگ کر سیدہ دے میں کم تک بر دی کھا گی ایو آج تکلیف جوڑے بزروں کو بیٹھے ہو میں بزروں کا دیگا سری دانداز پر پڑھنا رویندی کیڑی کال لے سیدہ دے تیڑے کھنجار دے میری آیا گر دے تیو میری ترو بھیڑی دی دے امام رو کیا دل ہاتھ کیوں گب دائی وہ میرا کاؤڈ ڈٹھائی کر حوصلے لالے سیدہ دے میرا غادی مارے آگے آئے سیدہ دے میرا اکبر مارے آگے آئے میرے یون محمد مارے گئے تیڑے کھنجار دے میری آیا گر دے تیو میری آتری بھیڑی دی دے امام رو کیا دل ہاتھ کیوں گب دائی وہ میرا کاؤڈ ڈٹھائی وہ کار حوصلے میرے امام میرے امام ٹڑ دے ٹڑ دے بھیڑ دے درواز تیائن پیر جعفر شاہ جی میں نذکر دی کہ سام مظلوم کربلا نے آیا تطہیر بلاند کی تیئے علی دی دی آواز سنی بھیڑا دی بی بی روکیا دی امام فیضہ وانج ویک آج آوکھے بیلے میرے درواز تی سوالی کور ہے رو گرہ لے فیضہ ٹڑ دی ٹڑ دی درواز تی آئی فیضہ موت ماتم کر کے روکیا دی سوالی نہیں کائنات نو عطا کرنڑا حسین بی بی روکیا دی امام میرے بھیڑان آق خیمے دی اندر لنگاوے امام فرمیدر بھیڑ میرے بدن تے زخم اتنے میرے زخم ویک کوئی یتیم مر نہ بنجے عزدارو منو ذکر دی قسم علی دی دی روکیا دی یتیمہ دے پور دی مہ زامنہ حسین انصاف دے نال ویک میں تین سابر دی بھیڑا تیجے اگر منصف پیو دا پتنے انصاف دے نال سوچ کے دا پتر تیرے نال دھییاں میرے نال بی بی روکیا دی مرد تیرے نال مستورا میرے نال امام فرمیدر بھیڑا دی میرے زامنہ خیمے دے اندر لنگیا امام ٹردے ٹردے آئین زمین تے بیٹھن علی دی دی چادر لہاک زمین تے رکھی بی بی روکیا دی ہک منت کر دی ہک لحظہ اس چادر تبو امام فرمیدر کیوں آ دی میری چادر تبو میری سین بھرا دک مو چم کرو کیا دی حسین تھوڑی دیر تھوڑی توڑی تو ملن ہے باپ بینوں مطباب بینوں وانی کیا کھیں بابا کربلا دے جنگل چھ میرے اکبر نو پرچایا کہے نہیں میرے امام زمین تے بیٹھن علی دی بی را دا مو چم کے روکیا دی حسین تیرے اکبر دے وڑے ارمان تیرے کاسم دے وڑے ارمان عزدانو بی را مل دے پین جو کمین دی آواز آئی حسین پتر بی را مرا کے بین دے خیمت چھوڑی بیٹھیں اے لفظ نائی اے تیر آئی جڑا بین دے جگرچ لگے علی دی دی روکیا دی حسین اینا تیری شرافت نو کمزوری سمجھے وانج میں حکم پے دینی ماد خیر تے پیو دے خون دے لاج بکھا عزدارو منو ذکر دے قسم سوڑا لڑے بطول دے پتر اینج جانگ کیتی اگر آکھو تے جملہ میں سناما پیر جعفر شاہ جی راوی لکھ دے کہ حسین جنگ کریں دے کریں دے خسین دے گھوڑا کئی مرتبہ عباس دی لاش دے کولوں گھوڑا گھوڑا جڑا عباس دی لاش کولوں گھوڑا 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 تے غازی دے کپ گلچوں آواز آئیے مولا اگر جانگ کی لڑنی آئیا تے حک وار تے میں انہوں حکم چے تھوڑیاں دییاں تے بھینا دے پرد اسلام حضر داران لے بیٹھے میرے امام اس کتے دے بچے نے آن کے پہلی ضرم چلائیے نبیان ٹبا چھوڑے دوڑھی ضرم چلیے محمد ٹبا چھوڑے روہ لانے ہمیں نوز کر دی کا سمیں ضربہ چل دیا آئیے نبیان ٹبا چھوڑے مگر دی رن دیا کمیان آن کے ضربہ دوار کی تین حسین دی نے نکے نکے کیا جوڑے کمیان سامنے آت جوڑ کیا دیا ہاتھ کارڈ میرے پیوز آئیو ظلفہ چھوڑ شندہ کھو میں جو فعدہ تیری جورت نائی جے گانڈ دی دے ہوندے ہاتھ یبا سو بیرادہ آزاد آرہو آئی دو کئی سو سال پہلے سون کے رو دے یا جتے لگتے یتھ کٹھا نہیں لگتے منگلائی آزاد آرہو جڑا آدھار دنا مائے میری سین آد یہ کیڑا آدھار پاک بطور رو کیا دی جڑا میں دنیا تٹڑی آئیت میری ساری اولاد میں نملی آئی اسے حسین نے آکھے امام بلے سیت میں آسا بی بی آ دی میرے کفند بعد کھل گئے آئین میں حق مار کیا کہ حسین میرے کولا آزاد آرہو جڑا سین آکھے میرے کفند بعد کھل گئے آئین مظلوم دلاش نے کر وربدی سید رو کیا دی تین کفند رو چے میں کو سڑی امام پہ کفند سڑے دائی آواز جڑے گال کو چمد آئی حضاد آرہو جڑا سکینہ نے دٹھائے میرے امام باب این چھڑے دا کوئی نہیں سید آدھی تردی تردی غاز دلاش دی آئیے جہنے روم دنیت ریک آئے سر جا کے وکھائے عباس دلاش دی آئیے چاچے دھگل چمکیا دی آن در گئی آئی آسائی جڑ گئی کتھ یا لکھ دی آئی دی بہن دے سلامت سین تحت مار سن بہن بہن سمجھ دے سید آدھی دی آدھی آن در گئی آئی آئی جڑ گئی کتھ یا لکھ دی لی لی باس لاش تر پی غاز بے کیا دک نا چو خون کیوں پہ وعد حسین دی رو کیا دی اے علی اکبر دی جا گیر دی وچ میں کنش مرتبہ ماتم حسین